موسیقی اسلام علیکم و رحمت اللہ جیسے میں نے آپ کو بتاعت ہے کہ ہم نے لانگ ٹور پر جانا ہے ہم جا رہے ہیں زوب اور وہاں پہ زوب دکھائیں گے آپ کو ہم بھی گھومیں گے دوبارہ ایک دفعہ سال میں ایک دفعہ میں زوب ضرور جاتا ہوں ہمات کیا رہے ہیں بائک وغیرہ سامان وغیرہ سارا سیٹ کیا ہوئے ہم نے اور ابھی بس بسم اللہ کر رہے ہیں نکل رہے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ ویڈیو میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اس علاوہ کے بعد جو ابھی اس علاوہ آگست میں اس کے بعد اس روڈ کی کیا پوزیشن ہے میں سارے روڈ کی ویڈیو بھی ساتھ بناوں گا اس کے علاوہ زوب پہنچ کے اور وہاں پہ بھی شغل کریں گے بازار وغیرہ گھومیں گے چلیں سفر کو سٹارٹ کرتے ہیں بائپاس کراس کرتے ہی آپ کا جو دیرہ سمیل خان زوب روڈ ہے وہ شروع ہو جائے گا تو ٹریفک زیادہ ہے پتہ نہیں جو کیا چکر ہے یہ روڈ پہ اتنی ٹریفک اس روڈ پہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ابھی آگے جائیں گے تو پتہ چلے گا اور اس جگہ پہ آپ دیکھیں روڈ بلاکٹ جو ہے مجھے لگتا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ان کا لوڈ چیک کیا چاہتا ہے کیونکہ آگے جو پل ہے وہ نہیں بن چکی ہے تو نہیں پتہ کہ اس پہ اوور لوڈنگ گاڑیاں جو ہیں نہیں چل سکتی یہ جگہ ہے جہاں پہ ان کا ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد کوئی ٹوکن دیتے ہوں گے شاید یا جیسے بھی سسٹم ہوگا کیونکہ اوور ویٹ گاڑیاں جو ہیں وہ پل سے نہیں گزر سکتی سگو کے بعد وہ پل ہے اور پیچھے سے کافی لمبی لائن ہے ٹرکوں کی شاید ٹرائفیک پیچھے بائی پاس اسی وجہ سے زیادہ تھی آگے چلتے ہیں یہ سگو کا ریلیف کیمپ لگا ہوا ہے آگے سگو کا شہر ہے جو اس جگہ سے منکتہ ہو گیا تھا زوب کوئٹا روڈ وہ یہی شہر تھا اس کے آگے پل ہے وہ سامنے جو آپ پل دیکھ رہے ہیں یہی پل تھی جس کی وجہ سے یہ پل بہ جانے کے وجہ سے روڈ بلاک ہو گیا تھا اور کافی عرصے تک راستہ منکتہ تھا کے پی کے اور اس کا بلوچستان کا یہ ٹرکوں کی لائن ہے ابھی بھی شاید اسی پل کی وجہ سے ہی لگی ہوئی آگے جاتے ہیں تو جلدی جلدی میں یہ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ سنگل کراسنگ ہے ایک ٹائم میں ایک گاڑی گزر سکتی ہے اسی لئے اس طرف سے پوری ٹرکوں کی لائن بنی ہوئی ہے روڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ بھی بہ گیا تھا اور دوبارہ سے مٹی ڈال کے دوبارہ سے بنایا گیا ہے عارضی طور پہ جو صحیح روڈ ہے وہ تو خیر آگے چل کے بعد میں ہی بنے گا تو یہاں پہ ٹوکن چیک ہوں گے اس کے بعد یہ گاڑیاں گزارتے ہیں یہ پل ہے وہ جو کہ مکمل طور پر اس کی ایک سائٹ بہ گئی تھی تو دوبارہ سے یہ آدمی والوں نے لوئے کی پل بنائی ہے اور اس پہ ایک لیمٹ رکھی گئی ہے اس سے زیادہ جو ہے گاڑیاں نہیں گزار سکتی دوسری سائٹ پہ بھی کافی لمبی لائن ہی نظر آ رہی ہے ٹرکوں کی تو ادھر مجھے ویڈیو کو پھر فاسٹ کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو اتنی زیادہ بوریت نہ ہو کافی لمبی لائن ہے فرض کرو اگر ہم گاڑی پہ آتے تو اس جگہ پہ کم از کم ڈھائی تین گھنٹے تو پکے تھے ادھر کیونکہ ساتھ ساتھ کام بھی شروع ہے ساتھ ساتھ ٹریفک بھی ان کو روانہ رکھنی پڑتی ہے تو ایک ایک کر کے گاڑی پہلے ادھر سے گزرے گی پھر ایک ایک کر کے ادھر سے آئے گی کٹھی گاڑیاں جو ہیں وہ کراس کاری نہیں سکتی کیونکہ پل پہ راستہ بھی ایک ہی گاڑی کا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اوورویٹ گاڑی بھی وہاں سے نہیں گزار سکتے پل کی دوسری سائٹ پہ بھی روڈ کافی جگہوں سے بے گیا تھا وہ سارا آرزی بنائے گیا ہے پہنچ گئے ہیں اور درابین سے ایک ہی ٹرن ہے آگے رائٹ سائٹ پہ آپ نے ٹرن ہونا ہے اس کے بعد آپ دوبارہ اس کے بعد درازندہ پہنچیں گے یہ سامنے جو وہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ نے رائٹ سائٹ پہ ٹرن ہونا ہے یہ سامنے درازندہ کے پہاڑ شروع ہو گئے ہیں بس ایسے سمجھے کہ ہم درازندہ تقریبا پہنچنے والے ہیں اس جگہ پہ تھوڑا سا روڈ خراب ہے لیکن ایسے نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ خراب ہے امید تو میں یہی رکھ رہا ہوں کہ آگے روڈ نہیں ہوگا خراب کیونکہ سلا پیچھے پیچھے آئے تھا یہاں بارشیں زیادہ تھیں سلائیڈنگ وغیرہ ہو سکتے ہیں لیکن روڈ اتنا خراب نہیں ہے درازندہ ہم پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ امید ہے ہم آدھ چھوٹی سی بریک لگائے گا ایک کام ہم سے رہ گیا تھا جو ہم نے کہا آگے جا کے کریں گے پیچھے میرے درازندہ بزار ہے ہم درازندہ بزار میں رکھ گئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو ہے بیکس کو کور کرنے کے لیے پلاسٹک نہیں تھا تو ہارڈوئر کے شعب سے پلاسٹک دے رہے ہیں ہر کا کام شiad اور جو gleichen۔ ہم درازندہ مڈے möchte ہم چکارکتے ہیں ہونٹوں Everyone ہمیں گر dess پر ہمیں گر کاغ börjar درازیندہ شہر سے ہم آگے نکل رہے ہیں یہ درازیندہ کا مین بزار ہے اور مجھے نہیں لگ رہا کہ ساری دکانیں وغیرہ کھلی رہی ہیں کھلی ہوئی ہیں کیونکہ پہلے ہم در سے جب گزرتے تھے تو یہ بزار کافی گھولا ہوتا تھا اللہ بہتر جانتا ہے ہر روز نیا نظام ہوتا ہے تو یہ آج مجھے ایسے کم کم لگ رہے ہیں دکانیں کم لگ رہی ہیں جیسے ناکھلیوں اور ٹریفک بھی کافی کم لگ رہی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور اس کے بعد ہمارا سٹاپ کی تو نیت نہیں ہے شاید ایک جگہ پہ کہیں رک جائیں چاہے پینے کے لیے اس کے علاوہ تو ہم نے نہیں رکنا اور الحمدللہ بائک بھی دونوں کی سیٹ جا رہے ہیں تو مسئلہ کے خواہن میں بھی تو بس اس کے بعد والے بریک مجھد رکٹ ہے سٹھنے کی جائے کیونکہ اس کے بعد ہم نے نہیں جائے یہ جی درازیندہ کے بعد کا روڈ درازیندہ کے بعد روڈ بلکول صحیح ہے زبردست کی سمکہ ہے اور بس نہ پوچھیں جو مزہ ہے ادھر بائک چلانے کا بلکول کارپٹ روڈ پلین اور بہت صاف سترہ زبردست کوئی مسئلہ کوئی ایشو کچھ بھی نہیں ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ آگے جا کے روڈ خراب نہ ہو لیکن مدرازیندہ کے بعد جتنے بھی علاقے آ رہے ہیں روڈ بہت زبردست ہے کوئی ایشو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ آگے دنہ سر تک روڈ اتنا صحیح ہو تاکہ ہمارا سفر کوئی رکاوٹ اس میں نہ آ جائے اور ٹائم پہ ہم پہنچ جائیں سارا روڈ تقریباً ٹھیک ہی پڑا ہے ابھی آگے دنہ سر آئے گا وہاں بھی پتہ چل جائے گا لیکن اس سے پہلے یہ جو کھڑا آج اس کو بولتے ہیں تقریباً یہاں جب بھی میں گزرتا ہوں تو یہاں پہ روڈ یا خراب ہوتا ہے یا نیچے ڈیورشن سے گزرنا پڑتا ہے لیکن اس کی ایک ہی جگہ یہی خراب ہے لیکن ٹرافک پھر بھی چل رہی ہے پہلے پہلے تو بلاک ہوئی ہوگی کچھ دن کیونکہ یہ پورا روڈ جو ہے نیچے جا چکا ہے ادھر پورا پانی کا جیسے کٹاؤ ہوتا ہے اس کے بعد وہ روڈ گر جاتا ہے لیکن یہ کافی ٹھیک ہو چکا ہے ٹرافک چل چکی ہے ہر قسم کی گاڑیاں روانہ ہیں تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ راستہ منکتہ ہوا پڑا ہے یا روڈ خراب ہے ڈبل لائن تو یہاں بھی نہیں ہے سنگل سنگل گاڑی گزر رہی ہے چھوٹی گاڑیاں دو بھی گزرتی ہیں لیکن بڑی گاڑی جو ہے سنگل سنگل ہی گزر رہی ہے اس کے آگے مجھے اور بھی ٹرافک نظر آ رہی ہے درہا آگے پہنچیں گے تو پتہ چلے گا اچھا دوسری یہ جگہ ہے یہاں پہ جو ہے نا سنائیڈنگ زیادہ ہوئی ہے اور نیچے سے کٹاؤ بھی ہوئی ہے تو روڈ پورا گیا ہوئی ہے نیچے روڈ ہی غائب ہے نا تو یہاں پہ راستہ تو بنا ہوئی ہے لیکن سنگل راستہ ہے پتہ نہیں یہ ٹرک والا کیوں کھڑا ہوئی ہے چاہید کوئی چیز چیک کر رہے ہیں جو بھی ہم سائیڈ سے اس سے راستہ نکال کے نکل جاتے ہیں تو یہ کافی بڑا ٹکڑا ہے جو کہ غائب ہے اور اس کو لگتا ہے کہ کافی دن بھی لگے ہوں گے اس کو دوبارہ سیٹ کرنے میں بارش نہ ہو تو یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے ادھر سے چھوٹا تو راستہ ہے میں یہاں سے نکل جاتا ہوں پتہ نہیں یہ تو کب تک کھڑا رہے گا تو بارش ہو جائے تو کیچڑ والا ایشو ہو سکتا ہے تو بس یہ اس خوڑے میں یہی دو جگہ ہیں جہاں پہ روڈ خراب ہوا ہوا ہے اس کے علاوہ سارا روڈ پلین کارپٹ جیسے آپ نے دیکھا ہے بس بھگا کے آؤ میرا بھائی تو جتنا بھاگ سکتا تھا میں نے تو اس کو اتنا ہی کھینچائے یہاں پہ میرے جاتے ہوئے چڑھائی ہے وہاں سے آتے ہوئے اترائی ہے تو ہو سکتا ہے اس ٹرک والے کی بریکیں فیل ہوئی ہو تو اس نے سائیڈ پہ لگا لیا ہو اس کے علاوہ ایکسیڈنٹ وغیرہ تو نہیں لگ رہا کیونکہ میں بھی سیکنڈ گیر میں جا رہا ہوں فل ایکسیلیٹر میں تھرڈ میں یہ یہاں پہ نہیں جاتا کیونکہ کافی چڑھائی ہے ٹرک وغیرہ بھی سلو سلو کر کے یہاں سے اترتے ہیں اس کے علاوہ وہ دانہ سر نظر آ رہا ہے اور بادل بھی ہیں موسم تو امید کر رہے ہیں کہ بارش نہ ہو لیکن لگ اس طرح ہے کہ وہاں پہ بارش ہوگی تو اللہ کرے بارش نہ ہو تاکہ ہمیں رکاوٹ نہ آئے بارش آگئی تو ہمیں سمان وغیرہ نکالنا پڑے گا سوری نکالنا نہیں پڑے گا اوپر جو پلاسٹک لیا ہے وہ ڈالنا پڑے گا ہو سکتا ہے بہت تیز بارش ہو تو ریک بھی لگانی پڑ جائے تو تانسار میں انٹر ہو چکے ہیں دیکھو ابھی یہاں پہ سلائڈنگ وغیرہ ہوئی پڑی ہیں کچھ لیکن روڈ تک تو نہیں آئی یا پھر روڈ پہ آئی تھی انہوں نے کلیئر کر لیا ہے روڈ کو نقصان تو نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ کچھ دن یہ بلاک ہوا ہوگا کیونکہ کافی بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں یہ دوسری سلائڈنگ پڑی ہے یہ بیچ میں آئی ہوگی ہو سکتے آگے کام بھی شروع ہو یہ دیکھیں یہ پورا پورا پہاڈ چاہے ایک سائٹ سے آیا ہے یہ بھی بعد میں اس کو صاف کیا ہوگا ادھر ڈبل لائن کھلی ہے روڈ کو نقصان نہیں ہوا ہے اور ہم مزے سے جا رہے ہیں خیر خریت سے یہ سب سے خطرناک جگہ ہے خطرناک تو نہیں کہہ سکتے لیکن دیکھنے میں ڈر لگتا ہے کیونکہ بالکل آپ کے اوپر پہاڈ ہوتا ہے اور یہاں سے روڈ گزر رہے ہیں شکر ہے کہ یہاں سلائڈنگ وغیرہ یا روڈ میں مسئلہ کچھ بھی نہیں ہیں سب کچھ کلیر ہیں لیکن بنانے والے کی کمال ہے جس نے یہ پہاڈوں کو کٹ کے اور بیچ میں سے روڈ بنائے یہ اسی طرح کی دوسری جگہ ہے یہ بھی ویسے ہی لگتی ہے بلکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے آپ کے بلکل سر کے اوپر پہاڑ ہے اور اس کو بیچ میں سے کٹ کے اور بنائے گیا پتہ نہیں کتنا ٹائم لگا ہوگا شکر ہے کہ یہاں سلائڈنگ وغیرہ سین نہیں ہے روڈ موڈ بھی چھیک ہے اور پانی شانی بھی نہیں ہے آپ ٹرک کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹرک کے اوپر پہاڑ ہے بلکل یہ آدھے روڈ سے آگے تک یہ ہے بیچ میں کٹا ہوا ہے اور اندر روڈ بنائے ہوئے لوگیں یہ آگئی جی وہ پول جو کہ کیپیکے اور بلوچستان کی باؤنڈری ہیں یعنی کہ یہ پول آپ جب کراس کریں گے تو آپ بلوچستان میں پہنچ چکے ہیں کیپیکے سے آپ نکل چکے ہیں جیسے کہ آپ بورڈ بھی دیکھ رہے ہیں خوش حمدید دانسار کا روڈ بلکل کلیئر ہے بلکل کوئی ایشو بھی نہیں ہے کہیں سے بھی گڑ بڑ نہیں ہے شکر ہے کہ ٹھیک ہے مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ یہاں پہ زیادہ مسئلہ ہوا گا کیونکہ پہاڑ بلکل بلکل روڈ کے ساتھ ہے بس ایک ہی وہی پچھلی جگہ ہی خراب تھی باقی روڈ بلکل ٹھیک ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آگے کام ہوا ہو رہا ہے تو جو جیسے ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو فورن روڈ کو کلیئر کر دیتی ہیں یہ مین شہرہ ہے دو صوبوں کو کنیکٹ کر رہی ہے دوسرا راستہ تو بھر بہت لمبا ہو جاتا ہے تو اس سے ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے اس لئے اس کو رننگ میں رکھتے ہیں ٹریفیک بلاک نہ ہو راستہ منقطع نہ ہو اچھا اس ویڈیو میں آپ دو چیزیں نوڈ کریں گے ایک تو یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے اور دوسرا میں جو اپنے سٹائل جو میں نے اپنا لیا تھا اس سے تھوڑی ہٹ کے بنا رہا ہوں ڈاکومنٹری ٹائپ بول رہے ہیں انفرمیٹیف ٹائپ بول رہے ہیں تو فیلحال تو میں نے یہی سوچا میں نے کہا یار میں جو جا رہا ہوں اتنا دور تو اس کا کچھ لوگوں کو فائدہ ہو جائے یہ دیکھیں نا جیسے آپ کو میں نے بولا یہ کام شروع ہے جیسے ہی کوئی جگہ گڑھ بڑھ ہوتی ہے فورن اس روڈ کو کلیئر کر دیتے ہیں جیسے ہی ایکسیلیٹر کام کر رہے ہیں قریبا دانہ سار ہم نے کراس کر لیا ہے آگے منی خواہے گا اور پھر انشاءاللہ زوب آ جائے گا ابھی جو ہے نا چائے کی طلب ہونے لگ گئے میں نے ہمات کو اشارہ تو دیا ہے امید ہے کہ وہ سمجھ گیا ہوگا آگے کہیں ہوتل آئے گا تو بریک لگا دے گا ہم پتہ نہیں ہوتل کیسے ہیں تو یہاں پہ ہم رک رہے ہیں ٹرک وغیرہ کافی کڑے ہیں دیکھو چائے چائے پیتے ہیں نماز پڑتے ہیں پھر آگے نکلیں گے چائے کے لئے رکھیں اور میرے ہلمٹ اتارنے اور پہنچنے تک چائے پہنچ بھی گئی ہے یہاں پہ ٹرک ہوتل ہے تو چائے تقریبا تیار ہی پڑی ہوتی ہے یہاں اس کے علاوہ یہاں مٹن کی سمیل ہے جو کہ مجھے اچھی نہیں لگتی کوہ لپن replโکم Pay cylind AP جو کچھ کر چونکوں کی سیرہ اللہ�報導 ٹرکی ہوسٹی ٹرکی ہوسٹی کیر دی چاہاں سے تو چاہاں نہیں ہے تی وائٹ نرالی چاہاں تی وائٹ نرالی چاہاں اگر میں چک دینا پتہ لگا یہاں پہ ایک اور سلائٹنگ ہوئی پڑی ہے لیکن ہم روا دوا ہے راستہ صحیح مانی خواہ کو کراس کر رہے ہیں بس تقریبا ہم پہنچنے ہی والے ہیں اور یہ علاقہ جو بھی گزر رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں مانی خواہ کا علاقہ ہے جب یہ والے پوتے روڈوں کے سائٹوں پہ آجائے نا سفید عجیس کو بولتے ہیں تو ایسے سمجھو کہ بس آپ لوگ زوب پہنچ گئے ہیں یہ زوب سے پہلے انگوروں کا باغ ہے ابھی پتہ نہیں بیچ میں انگور ہیں یا نہیں ہیں لیکن کافی بڑا باغ ہے اور سب سب سے گرین ہے انگوروں کا نہیں بول سکتا کہ ہیں کے لیے یہ آگیا ہے زوب کا بورڈ اس کے بعد زوب بائی پاس ہوگا جو کہ ڈریک کوئٹا کی طرف نکل جاتا ہے اور اگر آپ سیدھا اسی روڈ پہ رہیں گے تو آپ زوب کی طرف نکل جائیں گے یہ بائی پاس کا بورڈ ہے کام تو شروع نہیں ہوا یا کیا پتہ آگے شروع بھی ہو لیکن الحمدللہ خیر خرید سے زوب ہم پہنچ چکے ہیں وہ سامنے شہر جو آپ کو نظر آرہا ہے زوب کا ہے اور سیدھا پہنچتے ہیں بہت سخت پوک لگی ہوئی ہے کچھ کھانے کی کوئی چیز جگہ ڈھونڈتے ہیں موسیقی 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 ہوتل جو آئے ہمیں ملے ہیں ہم آدمی آٹھ کے پرے دیا ہوا تھا ہمیں پیشے باد میں پہنچا ہوں کچھ کھاتے ہیں پھر اس کے بعد اپنی منزل پہ جاتے ہیں ہاں ڈالکہ 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 ہوں اور وہاں کی ویڈیو کل میں آپ سے شیئر کروں گا اگر اپنی چینل کو سبسکرائب نیک ہے سبسکرائب کریں بے لائکر دبائیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے تب تک اللہ حافظ